اسلام علیکم سیٹھی سے سوال لے کر میں ہوں سید آئی شناز اور میں ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم نجم سیٹھی صاحب جب بھی ہم کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو ہمارا concern ہوتا ہے کہ اس کی insurance policy کیا ہے یا وہ کتنا عرصہ چلے گی آپ کو پتا ہے نا ہر کسی کا concern ہوتا ہے آپ کا بھی ہوتا ہوگا insurance policy insurance policy تو اسی طرح جب کوئی حکومت نہیں آتی ہے تو سب بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ چلے گی اور آپ کو پتا ہے اس کی insurance policy کیا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد ٹرائو کی ایک تصویر سامنے آنا بڑا اہم ہوتا تھا کبھی وہ جی ایچ کیو جاتے تھے کبھی بنی گالہ بلالیتے تھے کبھی آئی ایس آئی ہیڈکوارٹس چلے جاتے تھے تو ایک تصویر آتی تھی اور دشمنوں اور حریفوں پہ دھاک بیٹھ جاتی تھی سارے بڑے سمائلز کر رہے ہوتے تھے ایسا اچھا ایمپریشن جاتا تھا اور جل جاتے تھے جلنے والے لیکن جب پر جلے تو پتہ بھی نہ چلا اور وہ انشورنس پولیسی چار سال کے عرصے میں ڈھیر ہو گئی ایک سپائر ہو گئی اور ایک معاملہ ایک اپوائنٹمنٹ کا معاملہ عمران خان صاحب کی حکومت کو لے ڈوبا اب ہم یہ بات اس زمین میں کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہمارے نئے وزیراعظم پاکستان آنکھوں کے تارے جو انہوں نے خود بھی ایک بیان دیا انہوں نے جی ایچ کیو کا وزیٹ کیا اس میں انہیں مختلف سیکیورٹی عمود پر بریفنگ دی گئی آسیم نصیر صاحب آمی چیف ان کے حمرہ اور کی منسٹرز نے کچھ ہمیں پتا ہے جو امپورٹن منسٹریز ہیں ان کے منسٹرز کو ساتھ لے کر وہ اس میٹنگ میں موجود ہے اور جو تصویر چھپی ہے اس سے لے کر سب ایک بار پھر سوچ رہے ہیں کہ وہ حکومت جس کے بارے میں سب سے زیادہ پریڈکشنز ہو رہی ہیں کہ اب گئی مئی میں گئی سال میں گئی چھ ماہ میں گئی ڈیڑھ ماہ میں ڈیر سال میں دو سال میں اس کے لیے اس ملاقات کی اس تصویر کی کتنی اہمیت ہے سیم پیچ کے کتنی اہمیت ہوتی ہے آشا اب آپ تھوڑی سائیکالوجی میں جانا شروع کر دیا آپ نے میں دیکھ رہا ہوں سیاست سے ہٹ گئی ہیں اب آپ باڈی لینگوی دیکھ رہی ہیں کون مسکرا رہا ہے کون ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے کون ایسے دیکھ رہا ہے مسکراہتے تو نظر نہیں آئی مجھے ہاں مسکراہتے نظر نہیں آئی مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پرسنیلیٹیز میں بھی فرق ہوتا ہے جنرل باجوہ جو تھے وہ آسانی سے مسکراتے تھے وہ سب ہی ان کو چڑھ جاتا تھا مگر پھر بڑی جلدی تھنڈے بھی ہو جاتے تھے آسان منیر صاحب جو ہیں یہ اپنا اظہار نہیں کرتے کہ کیا سوچ رہے ہیں he's very stiff جیسے کہنا پوکر پلیئر his face doesn't betray anything مجھے یاد ہے جب یہ شروع شروع میں بنے آئیمی چیف تو اس وقت شاہباز شریف صاحب کو ملنے آئیم پی ایم ہاؤس اور آکر نے سلوٹ کیا and he was very stiff خیر ظاہر ہے وہ وقت تو نئے نئے آئے تھے اب ظاہر ہے he's more fully in command and control اب زیادہ confidence کے ساتھ وہ deal کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جو کہ ان کو ملے ہیں وہاں presidency میں جب اوٹسٹیکنگ ہو رہی تھی تو he was a little relaxed he was not so stiff تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ facial expressions اپنی جگہ پر they have to do with personalities but they also have to do with situations اب میں آپ کو بتاؤں آپ نے جو سوال پوچھا ہے I know آپ کدھر لے جانا چاہ رہی ہیں اس کو کہ same page کیونکہ پہلے same page پھٹ گیا تھا تو اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیج کب پھٹے گا ایسے ہی ہے نا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا امید ہے آپ کی بار نہ پھٹے اچھا تو اب بات یہ ہے کہ اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں کیا فرق ہے اور کیا similarities ہیں اگر تو آپ کو زیادہ similarities نظر آتی ہیں تو پھر تو پھٹ جائے گا ظاہر ہے اگر ایک جیسی صورتی حال ہے تو ادھر بھی یہ ہوا تو ادھر بھی ہو جائے گا مگر اگر کوئی فرق ہے اس situation میں اور اس situation میں تو پھر شاید اتنا آسان نہیں ہے پیج کو پھٹنا تو now let's look at the two situations اچھا وہ situation کیا تھی وہ یہ تھی کہ ساری سیاسی جماعتیں باہر تھی اور ایک سیاسی جماعت اندر تھی same page آج کی situation یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اندر ہیں اور ایک سیاسی جماعت باہر ہیں تو اس وقت تو نو دس سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ same page پہ ہیں جن کے ساتھ سب same page پہ پہنچ گئے ہیں with the establishment اس وقت صرف ایک تھی جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ زیادہ تھے ان کا pressure بھی زیادہ تھا ان کی support بھی کافی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے مختلف لوگ جو تھے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے سب کے ساتھ خان صاحب زیادتی کر رہے تھے وہ سارے same page پہ آ چکے تھے so there was a lot of pressure on the establishment from the outside آج کی situation یہ ہے کہ باہر سے صرف pressure ایک سیاسی جماعت سے باقی سارے جو ہیں ان کے ساتھ same page پہ ہیں it's a very big difference اسی چیز یہ ہے کہ آسیم منیر صاحب is not general باجوا general باجوا جو تھے جب انہوں نے جب وہ یہ بنے جب ان کو appoint کیا تھا نواز شریف نے ان کے دل کے اندر تھوڑا سا پھر بھی حمدردی تھی نواز شریف صاحب کے لئے اچھا پھر بھی یہ حال ہوا تو تو حمدردی تھی جس کی وجہ سے جب امران خان نے جب نواز شریف شبت مریم ساری opposition کو نیب کے ذریعے اندر کیا تو جنرل باجوا نے اپنے station commanders کے ذریعے ISI کے station commanders کے ذریعے رابطہ سب کے ساتھ رکھے station commanders جو تھے جیلوں میں تھے ان کو ملتے تھے اور انہوں نے line of communication open رکھی ہوئی تھی with general باجوا یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں آج وہ situation نہیں ہے آج بالکل اس کے برق situation ہے آج آمی چیف جو وہ ہے جس کو امران خان نے نکال دیا تھا تو ایک personal grudge بھی ہے وہاں ایک personal obligation تھی کیونکہ لگایا تھا یہاں نکالا ہے تو ایک personal grudge بھی ہے دونوں طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آسان تھا opposition اور جنرل باجوا کے لیے کہ امران خان سے پیج کے سورے سے ایدھر ہونا کوئی liability نہیں تھی کوئی ایسا احسان نہیں تھا صرف ایک extension کی بات تھی اور جب وہ noon league نے یہ فیصلہ کیا یا پی ڈی ایم والوں نے کہ ان کو ہم نے extension ہاتھ میں ہاتھ میں لانا ہے تو پھر تو پھر میرا خیال ہے وہ امران خان کے لیے جو dependence تھی وہ ختم ہو گئی تھی یہاں situation ایسی ہے کہ وہ بالکل اس قسم کی چیز ہی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ system زیادہ دیر چلے گا ان چیزوں کو لے کر دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں ساتھ رکھیں اور اس کے لیے جو باہر بیٹھے ہوئے امران خان صاحب ان کے لیے بالکل establishment کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے میں نے کہا نا اس establishment کے اندر باجوا صاحب کی کچھ ہمدردیاں تھی اس کی وجہ سے انہوں نے رابطے رکھے تھے اور اس عرصے میں اور وہ جب بھی امران خان کی الزام ہے کہ میں ان کو اندر کرتا تھا تو یہ نیاب کے ذریعے ان کو بیل ہندر با دیتے تھے یا ان کو یاد ہے جی بالکل یاد ہے اور امران خان صاحب بار بار کہتے تھے مجھے کہا جاتا ہے نا رو دے دو مجھے کہا جاتا ہے تو وہ situation ایسی تھی جس کے اندر opposition جو تھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی تھی آج کی جو opposition ہے which is PTI وہ تو بالکل سمجھیں آپ zero پہ پہنچی بھی ہے وہ تو جس قسم کے حرکتیں کی ہیں انہوں نے ایک تو ذاتی طور پر ایک گراج لے لیا ہے ایک عامی چیف کے ساتھ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب وہ پوری فوج کے ساتھ انہوں نے ایک گراج لے لیا فرق کہنا دونوں چیزوں میں نواز شریف صاحب نے تو فوج کے ساتھ تو گراج نہیں لیا تھا انہوں نے آخری سٹیج پہ آکے ایک ہلکا سا ذکر کیا تھا جنرل باجوا کا اور ڈی جی آئیس آئی کا ایکچلی ڈی جی سی اس وقت ڈی جی آئیس آئی تھے جنرل فیض اس طرح نہیں بات کی یہاں تو پورا ایک محاذ بنا دیا انہوں نے شروع کیا جنرل آسم سے اور اس کے بعد ساری فوج کے اوپر اٹیک تو وہ جو وہ لوگ جو باتیں کرتے تھے اس وردی کے پیچھے والی باتیں کرتے تھے اور اس وقت سارے پی ٹی آئی والے کہتے تھے یہ غدار ہیں آج پی ٹی آئی بھی وہی نعرے لگا رہی ہے لیکن ان نعروں سے تو لا تعلقی کا اظہار عمران خان صاحب نے کر دیا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو مظاہرہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے لیکن نعرے لگانے کا اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے میٹ کے اندر ملاوث ہے میں نائن کے اندر جو ملاوث ہیں خان صاحب نے سب کو ٹکٹ دے دی ہیں سب کو سینٹ سیٹس ملنی شروع ہو گئی ہیں اند سو آن تو اس کا یہ مطلب ہے کانفرنٹیشن تو فل فلیچ چلے گی تو کانفرنٹیشن چلے گی تو پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں اور شہباز شریف صاحب اتنے بے وکوف تو نہیں ہیں کہ ان کو موقع مل جائے ان فیکٹ شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشن کے جو تلقات ہیں وہ پہلے دن سے سب کو اس بات کا احساس ہے اور میں کہتا رہتا ہوں کہ ان کو توڑنا یا ان کے اندر درار لانی بڑی مشکل کام ہے ہر بات شہباز شریف صاحب ان کی مانیں گے تو پھر مسئلہ کیا ہے پھر ہر بات ماننی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے اس میٹنگ میں بھی یہی باتیں سامنے آئی ہیں کہ ایکنومک رائیسس کے اوپر شاید کوئی خاص حکومت کی طرف سے نہیں کہا گیا ہاں مگر ایک بات تو بڑی واضح کر دی شہباز صاحب نے یہ جو پریس ریلیس آئی ہے میرے خیال پر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیس آئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے بتایا گیا آئی ایس پی آر کی اس میں تو شہباز صاحب نے سب سے امپورٹن بار یہی کی ہے اور یہ لیڈ سٹوری ہے ایک اخبار میں انگلیش اخبار میں کہ شہباز صاحب نے کہا جو آپ کو چاہیے مل جائے گا اور اس کا جو پینایا ہے ڈپٹا جو پینایا اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لیے جو آپ کو چاہیے دراصل ایکشلی آمی کا جو ملٹری بجٹ ہے that's the real issue اور وہ دس سے بیس پرسنٹ ہر سال بڑھتا ہے اس کو چھپانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے مگر ہوتا نہیں ہے یہ سارا پریشر جو نیشنل فنینس کمیشن کی والی بات پہ آ رہا ہے کہ پیسے فیڈل گورنمنٹ کو اور چاہیے وہ اسی لیے آ رہا ہے بیکرز اگر آئی ایم ایف کی بات مانی جائے اور پیسے نہ پورے ہوں تو وہ تو کہتے ہیں ہر چیز پہ کٹ لگنا چاہیے including ایک دیفنس ایکسپینڈیچرز اگر وہ پبلک سیکٹر پروگرام کو کہتے ہیں کٹ کرو تو پھر وہ دیفنس پہ بھی آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ شابہ صاحب کا یہ کہنا اور وہاں جی ایشیو جا کے ان کو اسیورنس دینی کہ جو منگو گے تو انہوں مل جائے گا فکر نہ کرو اور ساتھ کس کو بٹھایا ہوا تھا فائننس منسٹر فائننس منسٹر and فورن منسٹر and فورن منسٹر and دیفنس منسٹر and دیفنس منسٹر سیریہ منسٹر out of country تو پھر وہ اس لیے نہیں تو فورن منسٹر is the ex-finance منسٹر دی ایسی ہے نا دی ایسی ہے تو پھر یہ سب ایک ہی صفحہ پہ ہے نا کہ جو منگو گے باشا ہو جو منگو گے آزر آن ایسی ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ this was an important gesture from the PDM government اور یہ جانا جی ایشیو جا کے یہ بات کہنا جہاں آمی چیف کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں I think it was important to convey this message and this government will continue to support جو مانگیں گے وہ ان کو ملے گا چلے یہ differences کی بھی آپ نے جو point out کیے وہ بڑا important ہے سمجھنے کے لیے نیٹی گریٹی کے کتنا عرصہ survive کر سکتے ہیں insurance policy اچھی ہے anyways جب بات ہو رہی ہے confrontation کینا تو statements اس طرح کی فیصل الوابدا صاحب وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد علی امین گھنڈاپور صاحب کی government کو خطرہ ہوگا یہ مدت نہیں پوری کر پائیں گے جبکہ دوسری طرح فباد چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو خطرہ جو ہے وہ KP سے ہوگا یعنی علی امین گھنڈاپور سے ہوگا اور موجودہ حکومت کو ہٹانے میں KP government کا ہم کردار ہوگا اور کچھ انہوں نے مولانا کے بیچ میں entry ڈالی کہ اگر وہ احتجاجی تحریکہ اعلان کر دے تو یہ یوں ہوگا اب میں نے تو ابھی کہا کہ یہ government PDM کے کہیں نہیں جا رہی فباد چوہدری صاحب دعائے مانگتے رہ جائیں گے یہ کہ اس نے کہیں نہیں جانا مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور developments ہیں کیا اگر وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھنڈاپور صاحب نہیں survive کریں گے نہیں ایسی ہی ہے ہم نے کل کے پروگرام میں دو باتیں کہی تھی ایک ہم نے یہ کہا تھا کہ گھنڈاپور صاحب کے پاس election commission میں بھی ایک درخواست گئی بھی ہے درخواست گئی بھی ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے وہ کسی وقت تلوار چل سکتی تو وہ ابھی نہیں چلے گی اس کے انتظار کی جائے گی کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا گھنڈاپور صاحب federal government کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں گھنڈاپور صاحب پہنچ گئے ہیں federal government کے پاس پیسے لینے کے لیے فیڈل government کیا ہے فکر ہی نہ کرو دے دیں آنگے میں کہہ رہا ہوں دیلا نہیں ملنا اور آج عمران خان کی طرح سے بھی ہمیں خبر آئی ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ملنا ان فیکٹ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں گھنڈاپور صاحب تسی گئے تو سو پیسے لینے ٹھیک ہے پتہ انہوں ملنے کوئی نہیں تسی ہوتے بڑی سمائلہ شایلہ دے رہے سو اور بڑے تسی صافٹ ہوئے سو یہ دی کی ضرورتی تسویر نہیں سن کچھوانے ہے یہ نا جی جی تو اب میں یہ سمجھتا ہوں پھر گھنڈاپور صاحب سروائیول کا میکنیزم یہی ہے کہ زیادہ ہارڈ لائن نہ لی جائے مگر ادھر اسرکیسر صاحب جو ہیں جو سمجھتے ہیں ان کو بننا چاہیے تہا چیف منسٹر تو وہ تو گھنڈاپور صاحب کو کمزور کریں گے وہ ہارڈ لائن لیں گے اور کہ پڑھ لڑو یہ کرو وہ کرو گھنڈاپور صاحب جو ہے ایک طرف ان کی پوری پوزیشن ہے ہارڈ لائن کی دوسرے سے انہوں نے بھیک مانگنی ہے فیڈل کورممنٹ سے تو کیا کریں گے اور فیڈل کورممنٹ اگر ان کو چلائے گی آہستہ 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 تو شاید وہ زیادہ ہارڈ لائن نہیں لیں گے اور اگر لیں گے تو فواد چوری والی بات سامنے آ جائے گی اس کا یہ مطلب ہے کہ کیسر صاحب اور گھنڈاپور صاحب ہارڈ لائن لیں گے تو کچھ نہ کچھ گڑھ پڑھ کریں گے مطلب ہے ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں ہم بند کر رہے ہیں ہم پرائیم میسٹر آ رہا ہے اس کو مل نہیں رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اس قسم کے ڈرامے کریں گے اس کے ساتھ حالات اور خراب ہوں گے مگر فیڈل کورممنٹ کے لئے حالات نہیں خراب ہوں گے ان کے لئے حالات خراب ہوں گے تو اس لئے اگر گھنڈاپور صاحب آوٹ آف لائن ہو جاتے ہیں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی اور سوفٹ لائنرز جیسے اسد کیسر صاحب ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہوں کوئی سوفٹ لائن چلے وہ ہارڈ لائن اس وقت لیتے ہیں جبکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب لینے کا وقت ہے ادھر وائس یہ سوفٹ لائن ہے وہ اسٹرابنیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ بھی تو ہیں نا پی ٹی آئی میں سارے وقلہ آزرات جو ہیں ان میں سے آدھے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں یار گلچل کرو تو سوفن کرو اور چلاو کام کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چوری صاحب کا ایک والا ایک حصہ شاید صحیح ہو دوسرا حصہ صحیح نہیں یہ صحیح ہے کہ اگر گھنڈاپور صاحب نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کی تو ان کی چھٹی ہو جائے گی مگر یہ کہ وہ کوئی لمبا لانگ مارچ کر دیں گے مولانا فضل ورحیمان اگر لانگ مارچ کرے مولانا صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے وہاں دشمنی ہے بڑی سیریس قسم کی وہاں مولانا جو ہیں ہر ایک کے ساتھ جب بھی ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے مگر پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے وہ صرف اس حد تک اشارے کرتے ہیں جس حد تک انہیں پی ٹی ایم گورنمنٹ سے کچھ چاہیے مگر وہ کبھی بھی پی ٹی ایم گورنمنٹ کو اتارنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے یہ میری پیشنٹ ہوئی ہے تو یہ غلط فہمی ہے کسی کی فواد چوزی کی کہ مولانا کے ساتھ مل کے لانگ وارچز کریں گے جس کے ساتھ گورنمنٹ گر جائے گی اتجاج ضرور ہو سکتا ہے مگر وہ ہاتھ سے نہیں نکلے گا باہر ریڈ لائنز نہیں کراس کریں گے مولانا کبھی نہیں کریں آپ نے نومائی کا تذکرہ کیا نومائی میں جو ملوث ہیں شخصیات جن میں مراد صحیح صاحب سر فیرست ہیں ظلفی بخاری صاحب تو ابھی ملک سے باہر ہیں اور بھی شخصیات جن میں یاسمین راشی صاحبہ بھی ہیں ان سب کو سینٹ ٹکٹ جاری کی ہے عمران خان صاحب نے لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرنڈ چلا عام انتخابات کے بعد وہ آزاد امیدواروں کا تھا چلے جنرل الیکشنز میں تو ہم نے بہت سنا سینٹ الیکشن میں ہم سن رہے ہیں موسیٰ نکوی صاحب بھی آزاد امیدوار ہے فیصل وعفدہ صاحب بھی آزاد امیدوار ہے ہمارے یہ ابھی گزرے ہوئے وزیراعظم یہ جو ابھی جن کا سیٹ اپ تھا انوارالہ کاکر صاحب وہ بھی آزاد امیدوار ہے یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے آزاد ایسی نہیں بلوچستان میں ہوتا تھا کہ آزاد امیدوار جو ہے کوئی پیسے ویسے خرچ کر کے اور تھوڑا سا اسلامیشن کا سپورٹ لے کے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے بن جاتے تھے مگر آزاد ایسی بڑا مشکل ہوتا ہے آزاد امیدوار کیونکہ دیکھئے بیس اب پنجاب مطلب ہے ٹھیک ٹھاک سیٹس لینی پڑتی ہے پنجاب میں آپ نے لینی ہے یا سن سے لینی ہے تو بیس بائس ووٹ کی ضرورت ہے پنجاب میں اس سے بھی زیادہ ووٹ کی ضرورت ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اس پر یہ خرید و فروخت کرنے پڑتی اب اگر ایک ایک ووٹ کے لیے پانچ پانچ کروڑ دینا پڑے تو آپ نے دس ووٹ لینے ہیں تو آپ کو پچاس کروڑ تو وہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے اس لیے انڈیپینڈنس کھڑے نہیں ہوتے سینیٹ وہ سیٹیں سیٹیں پارٹی کی ہوتی ہیں مگر اب یہ آپ نے تین نام لے لیے ہو سکتا ہے ایک آدھ اور جوئن کر لیں مگر ان تین نام تین نام جو لین کی خصوصیت کیا ہے کیا ہے یہ سارے اسٹیبلشنڈ کے مورے ہیں سارے اسٹیبلشنڈ کے مورے ہیں اچھا لیکن ایک تو عزرداری صاحب کے پہلے بیٹے قرار دیا گیا تھے اور دوسرے آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کسی کے بیٹے نہیں رہے وہ اب اسٹیبلشنڈ کے بیٹے بن چکے ہیں پکے اچھا اچھا تو یہ یقین کر لیں میرے سے میرے تو دوست ہے نا تو کچھ تو پتہ ہی ہوتا نا اور میری بڑی نیت خواہش ہیں ان کے لئے آگے آئیے آپ کہ محسن نقفی صاحب کیسے الیکٹ ہوں گے ہزارے آزاد کی ایسیت سے کیسے یہ جماعت کچھ تو پیسے خرچ کریں گے وہ کچھ ان کی اسٹیبلشنڈ ہیلپ کرے گی وہ دیکھے گی کہ یہاں فلانے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا ہم بک کیا ہوگا کہ جی نون لیگ کی اتنی سیٹیں بن رہی ہیں مگر اس پر سے تین چار ووٹ ایکسٹر ہے ان کے پاس ان کو ایڈنٹیفائی کر لیا جائے گا کہ یار یہ بندہ اس کو بیس ملے یا چوبیس ملے یہ پھر بھی ہو جائے گا تو یہ دونوں کو ٹائٹ کیا جائے ان کو چار پیسے دیا جائے یا دمکی دی جائے ان کو یہ لے آیا جائے تو اسٹیبلشنڈ ان کمانڈ ہوگی ان سب کے لیے وہ ان کی کٹھے کریں گے ان کے لیے ووٹس کیونکہ اسٹیبلشنڈ کے لیے یہ تین بہت اہم لوگ ہیں یہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اور آگے بھی ان کی خدمات کی ضرورت پڑے گی تو کیونکہ دیکھیں ہر سینٹ ہو اپر ہاؤس ہے اور یا نیشنل اسیمبلی ہو اپنے بندے ہونا بڑا ضروری ہے تو اسیمبلی میں تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو سب پارٹی کے لوگ آئے ہیں یا پارٹی ڈیسپلن ہیں تو سینٹ میں یہ ہو سکتا ہے تو بہت سے بلز ایسے ہوتے ہیں جو سینٹ میں انٹریڈیوز کیے جاتے ہیں تو ان کو کل کرنا ہوتا ہے یا کچھ بلز ایسے ہوتے ہیں جن کو انٹریڈیوز کرنا ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا بڑھانا ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اب منسٹر بنیں گے یا بنوائے جائیں گے ان ڈیو کوس تو یہ اسٹیبیشنٹ کی ہیلپ کے ساتھ اور پیسے کی ہیلپ کے ساتھ یہ سارے الیکٹ ہو جائیں گے اور کاکر صاحب کاکر صاحب تو ان کے ہنڈرڈ پرسنٹ ان کے ہیں تو کاکر صاحب کے اگر یہ خواہش ہے تو ان کے لئے بھی بندے لوگ کٹھے کر دی جائیں گے کوئی بلوچستان سے کوئی ادھر سے ادھر سے so they will all if they stand that means they are going to get elected جرمن سینٹ ان ڈیپٹی جرمن سینٹ وہ پھر ہو جائے گا سارا کچھ دیکھا جائے گا سینٹ تو پہنچے پھر دیکھا جائے گا تو یہ تین تو ہے ایک آدم میں سمجھ دوں اور بھی نکلے گا اسٹیبیشنٹ کسی کو کہے گا کھڑے ہو جاؤ and will assure them وہی نا وہ آپ نے کہا دیکھیں کاکڑ صاحب کے پاس تو پتہ نہیں پیسے ہیں کے نہیں ہیں اگر انہوں نے اپنے پیسے لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ ویلیوز پرائیم نیسٹر کوئی چار پیسے بنا لی ہوں گے انہوں نے واؤڈا صاحب جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے out of action ہے but he is a very rich man وہ میرا خیال ہے پچیس تیس کروڑ تو ان کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو نکال لیں گے مگر پھر بھی اور چاہیے ہوں گے اور محسن نکوی صاحب تو خیر عرب پتی ہیں تو ان کے لئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ تو اسٹیویشنوں کو ہو سکتا ہے تو اسی فکر ہی نہ کر رہا میں آپ پہ کر لانا یا ہے کہ ایک ہاتھ بندے نو میرے والا کال دے ہو سو مطلب ہے I think ستارے اچھے چل رہے ہیں محسن نکوی صاحب کے تو کچھ بھی منیج ہو سکتا ارے انجمنٹ اسمان پر سکتا رہا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں I think he's playing on a good wicket on a good wicket and wicket is all in his favour so wicket is not taking spin or bouncers wicket is plumb it's a dead wicket it's a dead wicket اور محسن نکوی چوکے چکے بھارے گا اور پہن جائے گا and with speed with محسن's speed so senate election اور آزاد میدواروں کے حوالے سے یہ جو important information وہ ہم نے discuss کی جب چوکے چکوں کی بات ہو رہی ہے تو اس سے related جو ہماری پی ایس ایل چل رہی ہے اس کی رونکے کیوں مان پڑی ہیں اور اس کے factors کون سے ہیں جن پر دھیان دینے کی ضرورت ہے واپس ساتھ ایک برک کے بعد Welcome back to the show اچھا سیاسی افتری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہر شعبہ ہی متاثر ہوا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی اگر بات کریں تو وہ بھی ایک عرصے تک میوزیکل چیئر بنا شاید اسی کے اثرات ہیں کہ لوگ اب کی بار پی ایس ایل انجوئے نہیں کر رہے یہ تو آپ بتائیں گے کہ اصل وجہ کیا ہے لیکن جو سوال آیا ہے آپ کی ویور ہیں آپ کے شوکے اصد قریشی صاحب اسلامواد سے وہ آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں وہ شامل کریں گے جی اس سال پی ایس ایل نائن کوئی کراؤڈ نہیں ہے زیرو کراؤڈ زیرو انٹریسٹ لوگوں کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے پلیئر جو ہے باہر سے آگے پی ایس ایل کھیل کے چلے گئے پریکٹیس کر کے چلے گئے آئی پی ایل کے لیے دوسرا ناجم سیٹی سپک کیا وجن تھا یہ وجن تھا نو سال کے بعد کوئی کراؤڈ نہیں ہوگا کوئی انٹریسٹ نہیں ہوگا کوئی ٹاپ پلیئر نہیں ہوگا یہ بالکل ایک فلاوپ شو بن چکا ہوا ہے دیکھیں زیرا آئیشہ میں نے میں نے پی سی بی چھوڑا تھا جون اکیس کو پیشلے سا اس کے بعد میں نے کوئی کمنٹری نہیں کی کسی چیز کی اوپر نہ میں نے زکاہ شروف صاحب کی کارکردی کی اوپر کوئی بات کی اور اب محسن نقوی صاحب آگئے ہیں اور جب سے آئے ہیں میں نے کوئی بات نہیں کی مگر دکھ مجھے بڑا ہوا ہے بہت سی باتیں میرے اندر ہیں میں نہیں کرتا بکر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود جانا چاہتا ہوں وہاں اور اس لیے میں نوک کر رہا ہوں مگر بات صحیح ہے کہ پی اے سیل بڑی محنت سے ہم نے بنایا تھا بڑی محنت سے بڑی رسکس لے کے اور پاکستان لے کے آئے تھے اور اس کو ایک ملٹی میلین ڈالر انٹرنیشنل برینڈ بنایا تھا یقین کریں میں کبھی کبھی ہس کے کہتا ہوں کہ میری کمر ٹوٹ گئی تھی جینیونلی میری کمر ٹوٹ گئی تھی مجھے ٹوٹ گئی تھی مجھے بڑی لمبی چوڑی فیزیو تھیرپی کرانی پڑی کیونکہ اتنے لمبے آز تھے ہمیں کام کرنا پڑتا تھا کوئی چھوٹی نہیں تھی دن رات سیٹرڈے سنڈے رات کے ایک ایک دو دو بچے تک بھاگ دوڑ ہوتی تھی ایسے ہم نے اس کو بنایا اور کھڑا کیا اور رولز بنائے اب کیا ہوا ہے کہ احسان مانی صاحب کے زمانے میں دو دفعہ پی ایسے ال پوسٹ پون کیا گیا یا آدھا ادھولہ چھوڑ دیا گیا پھر بعد میں کمپلیٹ کرنا پڑا کیونکہ کووڈ کے لیے صحیح طریقے سے انتظام نہیں کیا گیا جی بلکل یاد ہوگا بلکل پھر ایک دفعہ دبائی کے اندر بھی ان کی جو پرڈکشن کمپنی تھی وہ آخری وقت پہ جب یہ معاملہ ہوا کشمیر والا تو انہوں نے آخری وقت پہ جو انڈین کمپنی تھی جو انہوں نے پی سی بی نے ہائر کی تھی وہ بھاگ گئی انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے تو ان کو رات و رات کوئی اور کمپنی ڈھونڈی پڑی پروڈکشن کے لیے تو اس وقت بھی خطرہ تھا کہ یہ پی ایسر اڑ جائے گا مگر کسی نے بچا لیا پاکستانی ایک کمپنی تھی وہ آگے ہم کر دیتے شکر کرنے کہ دبائی میں تھا یہاں نہیں تھا یہاں ہوتا پاکستان میں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا بیڈ پلیننگ چلے وہ کوویڈ کی وجہ سے کچھ بیڈ پلیننگ مگر جو کوویڈ کے لیے جو ببلز بنایا تھے وہ بھی بیڈ پلیننگ کی وجہ سے بلیڈ آرگنیزیشن کی وجہ سے وہ وائیلیٹ ہوئے اور لوگوں کو کوویڈ ہو گیا اور پھر بند کرنا پڑا سو انفرچنٹلی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ایک ہی پی ایس ایل ٹھیک ہوا ہے وہ پی ایس ایل ایٹ تھا جبکہ دسمبر بائیس کو میں واپس پی سی بھی گیا اور اس کے بعد ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ٹائم تھا پی ایس ایل کرنے کا جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یہ کہا گیا کہ جی رمیز راجہ صاحب کا کوئی خاص انٹریس نہیں تھا پی ایس ایل میں وہ اور لیگز میں انٹریسٹڈ تھے اور انہوں نے کوئی خاص بجٹ بھی نہیں دیا اس کو کرنے کے لیے اور ہم بالکل پرپیرڈ نہیں ہیں یہ مجھے کہا گیا حقیقت کیا تھی کیا نہیں تھی میں نہیں کہتا مگر جو میں نے دیکھا جب بجٹ دیکھا میں نے تو میں نے کہا یار اس بجٹ کے ساتھ تو آپ ایک آرڈنری میچ نہیں کر سکتے تو خیر اس میں دن رات کام کر کے بجٹنگ ٹھیک کر کے مارکٹنگ ٹھیک کر کے ہم نے دوہزار جو پی ایس ایل ایٹ تھا اس کو صحیح طریقے سے ہم نے کیا اور بڑا کامیاب ہے اب کیا ہوا جیسے میں گیا ہوں تو زکا عشب صاحب آئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ایس ایل ایٹ تو نجم سیٹھی کا پروجیکٹ ہے اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے جیسے ہے ہو جائے ہم میں اپنا کچھ کرتا ہوں اچھا کیا اب اپنا کہیے یہ تو پاکستان انہوں نے کہا نہیں نہیں ہے سیٹھی تو نا لگیا ہے یہ ایک ٹی ٹین ٹورنمنٹ کرتے ہیں تو زکا عشب صاحب نے ٹی ٹین ٹورنمنٹ کی پلاننگ شروع کر دی اور انہوں نے ایک اور پرائیوٹ سیکٹر لیگ کی اجازت دینی شروع کرتی جو کہ پی ایس ایل کے ساتھ کامپیٹیشن میں آگئی سے سندھ کے اندر کیونکہ وہ زرداری صاحب کو پلیز کرنا چاہتے تھے تو کچھ ان کی سفارشی وجہ سے پی ایک ٹی ٹین لیگ کھڑی ہو گئی وہاں سندھ کے اندر جس کو سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی اور ایک پی ایس ایل کی کامپیٹیشن میں ٹی ٹین لیگ کی طرح تیاریاں ہونی شروع ہو گئی میرے زمانے میں جو لوگ آئے تھے ٹی ٹین کرنے کے لیے میں نے نہ کر دی تھی میں نے کہا تھا یہ ٹی ٹین is no cricket ٹھیک ہے ہم یہ تین فرمیٹس ہی کھیلیں گے اور کوئی ایسی دائی ڈیویلپمنٹ نہیں کریں گے جس کے ساتھ ہماری یہ تین فرمیٹس کو کوئی خطرہ ہو ٹی ٹین جو ہے is not really cricket bullied and die اور ابھی تک آئی سی سی نے اس کو OK نہیں کیا it's not an official format ایک دور چل رہی ہیں دوبھائی شبھائی میں مگر that's not a cricket home as such imported چیز ہیں اب بات یہ ہے انہوں نے پی ایس ایل کو ignore کر دیا اب جب میں وہاں پہنچا ہوں تو میں نے جب دیکھا کہ یار یہ اگلا پی ایس ایل جو ہے وہ کیسے ہوگا تو پتہ یہی چلا گیا جی کوئی بجٹ نہیں چھوڑا ہوا انہوں نے جیسے رمیز راجہ صاحب نے ignore کیا تھا زکا ایشو صاحب نے بھی ignore کیا تو میں نے پھر ان سے کہا کہ اس کو بجٹ کو increase کریں مگر میں تو پھر رہ نہیں سکا وہاں I had to leave یہ جو پی ایس ایل ہوا ہے اس کے اندر جب یہ زکا ایشو صاحب گئے ہیں تو کوئی بجٹ نہیں چھوڑا تھا اور جب یہ پہنچے ہیں محسن اکوی صاحب تو ان کو جو بریفنگ دی گئی وہاں میری اطلاع کے مطابق ان کو کہا گیا جی کہ پی ایس ایل ہم کیسے کرائیں گے زکا ایشو صاحب پیسے دیکھ ہی نہیں گئے پھر تو پھر محسن نے کہا کہ نہیں کیا چاہیے آپ کو جو چاہیے لے لیں اس کو کریں میرے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا کہ پی ایس ایل گر جائے تو یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا وہ خود بڑے مصروف تھے کیونکہ اس وقت بھی یہ سی ایم تھے ہوئی مگر پھر انہوں نے کہہ دیا تم کرو تو فکر نہ کرو گیٹ ریڈی تو انہوں نے بھاگ دوڑ کی مگر دیکھیں اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی یہ کافی عرصے سے پلاننگ کرنی پڑتی اور ہوا یہ ہے کہ یہ جو فورن پلیئرز اس طفح آئے ہیں وہ بھی نمبر دو ہی آئے ہیں وہ اچھے ٹاپ کالٹی پلیئرز نہیں پہنچے ٹاپ کالٹی پلیئرز کے بغیر پی ایس ایل نہیں ہو سکتا ہمارے اپنے پلیئرز تو اچھے ہیں مگر ابھی حالی میں ہم سارے میچز ہارتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بھی جو شین ہے نا جو جو شائن ہے وہ گری بھی ہے ایون بابر آزم مگر وہ بھی ان کی وہ حیثیت نہیں تھی جو پہلے تھی تو تھوڑا سی ڈیموریزیشن بھی تھی اوپر سے پھر فورن پلیئرز جو آئے ہیں وہ بھی کوئی ٹاپ کالٹی کے نہیں تھے اب وہ کیوں نہیں آئے ایک تو صحیح ٹائم پہ نہیں بلایا گیا دوسرا یہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہ جو لیگز نہیں کھڑی ہو گئی ہیں ان کو پیسے زیادہ دیتے ہیں پلیئرز کو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ہم نے آٹھ سال پہلے رکھا تھا فگر 1.2 ملین یا 1.3 ملین بڑھ گیا ہوگا 1.4 ملین ڈالرز وہ ہی اتنے ہی پیسے ہم نے اپنی ساری پلیئرز کی اوپر خرچ کرنے وہ بجٹ بڑھا نہیں ہے وہ بجٹ اگر نہیں بڑھے گا تو جس طرح سے باقی لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے باقی پلیئرز وہاں چلے جائیں گے آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا اس لئے اس طرح ایسے ایسے پلیئرز آئے ہیں اگر پچاس پلیئرز آئے ہیں تو ان میں سے دس ہوں گے جو کہ کسی قوالٹی کی ہیں باقی تو سارے ہی دردر سے کٹھے کر کے اور انہیں بڑھتی کیے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیڈ پلیننگ اور بیڈ ایلوکیشن اف بجٹس اینڈ منی یہ is the real reason lack of interest اور lack of commitment اور میں سمجھتا ہوں کہ فرانچائزز کی طرف سے بھی وہ پیسے نہیں خرچ کیا جا رہے اور جو پی سی بی کو چاہیے وہ بھی نہیں کر کیا جا رہا اب اگر آپ پی سی بی کو یہ بات کہتے ہیں سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے جو جواب ملتا ہے وہاں سے وہ یہ کہتے ہیں اوہ جی رمضان ہے الیکشن بھی ہوئے ہیں الیکشن تھے سڑکوں پر اعتجاج ہو رہے تھے کچھ فائنینشل ایشوز بھی ایکانومی بیٹھی بھی ہے تو وہ یہ سارے reasons دیتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں یہاں سیکیورٹی کے لیے ایک راؤنڈ پر سٹیڈیم کے ایک راؤنڈ پر پولیس ہوتی تھی دوسرے راؤنڈ پر رینجز ہوتی تھی تیسرے راؤنڈ پر آرمی کے ٹروپس ہوتے تھے اور پھر جا کے ہم سیکیورٹی کر کے اور ہاؤس فل ہوتے تھے ایسی ہے یاد ہے بلکہ ٹیٹس بھی اس زمانے میں آئی بالکل مجھے یاد ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اور بم پھٹ رہے تھے یہاں اور میں کہہ رہا تھا جی کہ میں نے پی ایسیل کو پاکستان تو مجھے انہوں نے کہا کہ یاد ہے یہ ذمہ داری کون لے گا اگر کوئی بم پھٹ گیا تو کیا ہوگا تو پھر میں نے جنرل باجوا سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے سپورٹ کریں تو انہوں نے دلیری کے ساتھ کہا کہ نینے لے آؤ تم آئی بیل پرٹیکٹ یو تو پھر میں لے کے آیا پی ایسیل کو یہاں تو مطلب ہے کہ یہ بڑی ایک بات بتائیں آئی پی ایل ادھر اتنے شاندار طریقے سے چل رہا ہے اور اس کے جو ڈنکے بچتے ہیں انٹرنیشنلی وہ بھی ہم جانتے ہیں یہاں یہ کیسی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ اس کو جو پی سی بی کے کرتا دھرتا ہے وہ پاکستان سوپر لیگ سمجھیں اسے سیٹھی سوپر لیگ نہ بنائیں انفورچنٹلی ہمارے ہاں بڑی تنگ نظریہ ہے لوگوں کا ہر بندہ سمجھتا ہے دوسرے کو محسان مانی صاحب جب آئے جب میں نے ریزائن کیا جب عمران خان الیکشن جیتا تو میں نے کہا مشکل ہو جائے گا خان صاحب کے ساتھ چلنا تو بہتر یہ عزت کے ساتھ آپ خود گھر چل جائے یہ نہیں کہ باہر آپ کو نکالا جائے یا وہ نکالے نہ مگر کام نہ کرنے مانی صاحب آئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ خبر کنفرمڈ ہے پی سی بی کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ عمران خان صاحب کو ملنے گئے تو خان صاحب نے احسان مانی کو کہا سیٹھی نو ٹائٹ کرو اس کے خلاف کوئی نکالو بکر ظاہر ہے وہ میری چل رہی تھی وہ پینتس پنکٹر والے زمان چل رہا تھا تو احسان مانی صاحب نے پھر میرا خیال ہے ان کا دل تو نہیں کرتا تھا مگر آرڈر آزن آرڈر میکنس میری ان سے کافی دوستی بھی تھی اب نہیں رہی ظاہر ہے اگر اس طریقے سے کوئی روئیہ ہوگا تو پھر کیسے دوستی رہے گی تو انہوں نے پھر چھوڑی بوٹی گڑھ بڑھ کی اب میں عذر نہیں جاؤں گا جس کے ساتھ میرے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور پھر آج تک ٹھیک نہیں ہوئے اسی طریقے کے ساتھ زکا عشب صاحب اب جو آئے ہیں اسی ڈراما اسی قسم کی میرے خلاف انہوں نے کاروائیاں کی ہیں میں باہر بیٹھا ہوں میں نے کچھ نہیں کہا اور انہوں نے میرے خلاف کبھی دل سے آڈٹ کروا کبھی یہ کروا کبھی وہ کروا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور انفلونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خلاف تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنا انسیکیور نہیں ہونا چاہیے آخری بار جب میں پہلی دفعہ پی سی بی میں گیا زکا عشب صاحب باہر تھے ان کو عدالت نے باہر نکال دیا دوزار تیرہ کی میں بات کر رہا ہوں تو جب میں وہاں گیا تو مجھے آڈٹ چیف آڈٹر نے آکے آڈٹ رپورٹ دی اس کا خیال تھا کہ میرے ساتھ نمبر لگائے گا اور کہا کہ یہ دیکھیں جی زکا عشب صاحب کیا کرتے رہے ہیں میں نے سوچا تم تو اس کے ساتھ کام کرتے رہے ہو تو اب تم اس کے خلاف یہ آڈٹ رپورٹ لے کے آگے ہو تو یقین کریں مجھے گورنمنٹ کی طرف سے آیا ڈریکٹیو آیا کہ زکا عشب صاحب نے کوئی گڑ بڑ کی ہے ہم آپ کو ایک فائل بیج رہے ہیں ان کے اوپر بڑے الزام ہیں تو اس کی آپ بتائیں یہ صحیح ہے کہ نہیں میں زکا عشب صاحب کے گھر گیا میں جا کے ان کو کہا تو آپ کے خلاف یہ فائل آئی ہے کیا حکم ہے اس نے کہا آپ اس کو واپس کر دیں کہیں جی غلط ہے یہ یقین کریں میں نے کورنگ لیٹر لکھ کے واپس کر دی منیسٹری آئی پی سی کو کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس قسم کی بھی چیزیں ہوئی ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے آپ نے سپوائل کر دیا اتنی محنت کو اتنے چھوٹے لوگ اتنی تنگ نظریہ یہ پاکستان کا ادارہ ہے اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھرتی کریں اور آپ نے پرسنل لوگ یار دوست لا کے یہاں فٹ کریں میں تو ایک بھی یار دوست نہیں لایا تھا جب میں تھا اور آج جاتے جاتے اگر ایک منٹ ہے جی جی نواز شریف صاحب نے مجھے بھیجا تھا وہاں ایک دفعہ پرائیم میسٹر ہاؤس سے سفارش نہیں آئی ایک سفارش نہیں آئی مجھے لوگ کہتے تھے سفارشیں آئیں گی تو کیا کرو گے ایک سفارش نہیں آئی انڈیپینڈنٹلی انہوں نے آپ کو کام کرنے دیا دوسری بات میں آپ سے کروں اس دفعہ جب شباز شریف صاحب نے مجھے لگایا تو باتوں باتوں میں شباز صاحب نے کہا چیف آپریٹنگ آفسر اگر آپ اجازت دیں سیٹی صاحب تو میں کسی کو ریکومنڈ کر دوں اچھا تو آپ میری تو مارے گے شروع تھی گھڑ بڑھوڑ لگی اچھا ظاہر میں کیا کہتا جی جی تو انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا ٹھیک ہے اور ان کے سفارشی جو تھے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چھوڑتے کون تھے تو میں نے کہا جی جو تو ایکشلی چیف آپریٹن آفسر جو ہوتا ہے نا سی ای او ہوتا ہے سی ای او ہوتا ہے تو تو کہہ لے کہ وہ ہی سی ای او کو لگا دے ان کو آپ تو چیئرمن ہیں raw تو میں نے کہا کہ میاں صاحب پی سی بی کانسٹیوشن کے اندر چیئرمن ہی سی ای او ہوتا ہے تو کہہ لے کہ اچھا تو آپ سی ای او بھی ہوں گے میں نے کہا جی میں چیئرمن سی ای او تو کہہ لے کہ تو پھر سی او لگا دیں میں نے کہا میاں صاحب معذرت کے ساتھ یہ پہلے بھی پی سی بی میں ہو چکر لگا چکے ہیں وہاں بھی انہوں نے سرف کیا پہلے تو مجھے اپنے ٹیم چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے کبھی یہ کہا بھی نہیں چھوٹے میاں صاحب نے کہا مگر جب میں نے ایکسپلین کیا تو وہ سمجھ گئے تو مطلب ہے کہ ادھر سے عمران خان صاحب بنی گالا سے بیٹھ کے پی سی بی کو احسان مانی کے زمانے میں اور رمیز راجہ کے زمانے میں بنا رہے تھے چلایا بھی خود کرتے تھے پہنچ جاتے تھے وہ ڈرسنگ روم میں بھی لیکن محنت سے بنایا گیا ایک پروجیکٹ تھا جس کو اجارنے میں یا اتنا ویران کرنے میں محنت نہیں لگ رہی بلکہ نیگٹیو سیاسی عزائم جو گراجز ہیں وہ نکل رہے ہیں واپس آتے ہمیں گریک کے بعد بلکم بیک سیٹی ساب ایک سوال ہے پاک انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے رانہ نویسہ بلاہور سے پوچھ رہے ہیں جی آئندہ پاکٹان اور انڈیا کے ریلیشنشپ کیا ہوں گے اور کس طرح یہ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں اس میں لوکلی اور انٹرنیشنلی جو ہمارا ٹریڈ ہے کس طرح دوارہ ریشٹارٹ ہوگا اور کب ہو سکتا ہے جی بہت اہم سوال ہے یہ سوال عمران خان کے زمانے میں یہ کھڑا ہوا تھا پہلے تو جب یہ دوزار انیس میں یہ کشمیر سٹیٹس ریووک ہو گیا تو لڑائی جگڑے ہوئے خان صاحب نے انانس کیا کہ ساری تجارت بند ہو جائے گی اس وقت تک تجارت چل رہی تھے خان صاحب نے بند کر دی تجارت وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کوئی تجارت نہیں ہے ایک سٹیج ایسی آئی کہ خان صاحب نے حماد عظر صاحب جو کہ ان کے منسٹر تھے ان کو کہا کہ بھئی تھوڑی سی تجارت کھول دو اور ایکنومک کورنیشن کمیٹی کے اندر ڈسکس کرو اور شروع کرو کیونکہ یہاں شورٹیجز ہو رہے تھے پرائیسز بڑھ رہی تھی تو عوام کا بھی سوچنا تھا تو انہیں کہ چلو چھو کر کے ایک دو آئیٹم جڑنے مغوالو بکوز بھارت نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ بند کریں آپ نے خود بند کیا تو اب آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کھولنا چاہے کہ نہیں کھولنا چاہے آج آپ کھولنا چاہے تو بھارت گئے گا کھول لو ہم نے تو بند ہی نہیں کیا آپ نے بند کیا ہے تو یہاں سے بات خان صاحب نے شروع کی پھر کسی نے خان صاحب کو کہا کہ اوے نہ کرو بائر آپوزیشن جو بیٹھی ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو انڈین ایجنٹ یہ وہ آپ نے تو اتنی گالیاں دی ہوئی ہیں درندر مودی کو اور آج آپ پھر تجارت کھول رہے ہیں اور وہ لوگ کہیں گے کشمیر بھول گئے ہو تو اسی تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ تو خان صاحب نے یوٹن لے لیا حالانکہ اناؤنسمنٹ ہم آدھ اظر نے کر دی تھی کر چکے تھے اخبار میں کہ ہم کرنے لگے ہیں خان صاحب نے یوٹن لے لی خان صاحب نے یوٹن لے لی یہ حکومت جب آئی تو انہوں نے کہا ہم تو رسٹ نہیں لے سکتے خان باہر بیٹھا ہے خان نے ہماری درجیوں اڑا دی نہیں ہے انہیں کہنا کہ میں نے نہیں کی تو کشمیر کو بھول گئے ہیں آپ تو یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے نا اس کو کوئی نہیں بھول سکتا کہ کیا یہ کڑوا گھوٹ کر کے اپنی پوزیشن کو واپس لے لیں گے یا نہیں لیں گے اور لے کے تو پھر عوام کے لیے کچھ تجارت شروع کریں گے کیونکہ انڈیا سے جو مال آتا ہے وہ سستہ بھی ہے جلدی بھی آ جاتا ہے اور جب ارجنسی ہو ٹمارٹر کم ہو جائیں انیانز کم ہو جائیں تو وہ فوراں اکراس تو بارڈر دو دن میں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سٹیبلائز ہو جاتی ہیں پرائیسز آگے پرائیس فیکٹر will be very important اور تجارت کے ساتھ پاکستان کا بہت فائدہ ہے انڈیا کو فرق نہیں زیادہ پڑتا وہ اتنی دنیا میں تجارت کر رہا ہے کہ وہ آپ کرے یا نہ کرے انہوں کہنا چاہتا ہی کوئی نہیں تو یہ سارا آپ کا معاملہ ہے اب آپ کیسے یہ کریں گے کس سٹیج پر یہ کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے درو رہیں گے اب پریشر تو ہوگا کہ جی پرائیس فیکٹر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اکراس تو بورڈر اور پھر آپ کے ایکسپورٹ بھی وہاں ہوتے ہیں کارٹن پروڈکس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ سارے ایشیوز کھڑے ہوں گے ان کے لیے مگر یہ میں آپ کو بتاؤں یہ اس کے اوپر دو فیکٹرز ہیں ایک تو جنہیں پہلے گرین لائٹ دینی ہوگی اس وقت جنرل باجوا نے گرین لائٹ دے دی تھی ان فیکٹ جنرل باجوا کا یہ موقف تھا کہ اب نورملائز کرنا ہے ہم نے جیو ایکنومکس کرنی ہے اس کا اشارہ یہی تھا کہ انڈیا کے ساتھ نورملائز کریں آہستہ آہستہ اس لئے عمران خان نے کوشش کی پھر بھاگ گیا پتا لگا بری چھٹی ہو رہے لگی ہے تو بعد جب باہر میں جا کے کیا کروں گا انہیں گے نہیں کر دیں اب ان کے لیے کیا ہے اب اگر جنرل آسیم ان کو گرین لائٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فکر نہ کرو اسی سبھال نہ آنگے اور یہ بائی دوئے یہ سبھال بھی لیں گے کیونکہ ان کے مورے ہر جگہ پہ ہیں آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے تجارت کرنی ہے انڈیا کے ساتھ کوئی راستہ نکالنا ہے اور تو فوج نکال سکتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میڈیا کو ساتھ لینا ہوتا ہے اگر میڈیا کو شاٹ اپ کال مل جا کہ آپ نے یہ ایشیوز نہیں کھڑے کرنے تو کام چل جائے گا تو کیا شہباز صاحب یہ رسک لیں گے یا نہیں لیں گے میرا خیال ہے فوری طور پر یہ رسک نہیں لیں گے میرا خیال ہے بی بی سم منت سو یہ آئیر ڈاؤن ڈا لائن امریک اور میڈلیس کنٹریز فرنڈلی کنٹریز وہ سارے کہہ رہے ہیں کرو 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 مگر ابھی شاید یہ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہ کریں چلے ٹھیک ہے رسک نہیں لیں گے ابھی فول پروف ہی جائیں گے تھوڑے عرصے کے لیے ابھی تھوڑے سی ایسے ہے نا پرواز نہ ہموار ہے ہموار ہونے تک یہ فیصلے لیے جا سکتے ہیں اس کے کتنا وقت لگ سکتے ہیں آپ نے جانا کچھ مزید پوچھنا چاہیں تو نمبر آپ کے سامنے ہے ویڈیو میں سے بھیجئے اگلے فرنڈے کے لیے جائیں سکتے ہیں